ہم جیسے آئے تو ساتھیوں نے طلبہ نے ہمیں دکھایا کہ آئیں آپ اس قبر کے اوپر آپ کو ایک عجیب چیز دکھاتے ہیں ہم نے کہا کیا ہے آپ یقین کریں گے پلاسٹک اٹھنے کی دیر تھی اندر قبر سے ایسے جیسے کسی نے خوشبو کا فوارہ پھینک کے مارا ہو دو باتیں ان کے گھر سے مجھے ان کے محلے والوں سے پتا چلی کون سا ایسا نیک عمل ہے جس کی ویسے میرے اللہ نے ان کی قبر سے خوشبو جاری کی پانچ سال کے بعد کفن کا صحیح سالم رہ جانا ان کے بیٹوں نے قبر کے اندر اتر کے قبر کو درست بھی کیے بیٹا کہتا ہے میں چار دن سے کھانا نہیں کھا سکا میں نے کہا وجہ کہتا ہے جب میں قبر کے اندر اترا کفن بالکل صحیح سلامت تھا میلہ نہیں تھا اس کی قبر کے اندر میرا اللہ جنت کی کھڑکی کھلوا دیتے اور جب جنت کی کھڑکی کھلتی ہے تو خوشبو تو آتی ہے بعض قبروں پہ ہم گئے ہیں جہاں سے ہمیں پتا چلا ہے کہ خوشبو آئی ہے وہاں سے مٹی اٹھائی قرآن میرے نبی کا زندہ موجزہ ہے میرے آقا کا زندہ موجزہ ہے یہ بیٹی جو ان کی انتقال کی ہے جو تین سال پہلے جس کا انتقال ہوا ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین آپ کا بیزبان علیم جو چودری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل پاکستان اس وقت میں دریا خان شہر زلہ بکھر کی تحصیل ہے اس کے مرکزی قبرستان عیدگا شرکی کے اندر موجود ہوں آج سے چند روز قبل یہاں ایک ایسا ایمان نفوز واقعہ پیش آیا کہ جو بہت سارے لوگوں کے لیے سبق آموز بھی ہے اٹھارہ تاریخ سے اٹھارہ اگست سے دریا خان میں بارش شروعی چودہ گھنٹے تک مسلسل یہ بارش رہی اور انیس اگست کی صبح تک یہ بارش پھیل گئی اس وقت مفتی محمود انساری صاحب اور مولانا منظور احمد اکاشا صاحب انہوں نے اس دن مدرسے کے طالب علموں کی انہوں نے تاتیل کی ان کا یہ خیال تھا کہ انہیں جا کے شہر خاموشہ کے اندر جانا چاہیے شہر خاموشہ کی بھی خبر لینی چاہیے یہ مدرسے کے طلبہ کے ساتھ اس وقت شہر خاموشہ میں پہنچے اور جس وقت یہ مختلف قبروں کی بلا تفریق دیکھ بھال کر رہے تھے انہیں دیکھ رہے تھے تو اچانک ایک قبر سے انہیں معلوم ہوا کہ وہاں سے خوشبو آنا اشیر ہو گئی ہے مدرسے کے طالب علم بھی وہاں پہنچ گئے مولانا منظور اکاشا صاحب بھی اور مفتی محمود انساری صاحب بھی یہ وہاں پہنچ گئے یہ ایک خاتون کی قبر تھی کہ جہاں سے اس وقت خوشبویں پھوٹ رہی تھی شہر کے اور بہت ساری شخصیات بھی اس وقت پہ وہاں پہنچ ہو گئی یہ ماجرہ کیا تھا یہ خاتون کیا تھی اس کے ایسے عمال کیا تھے کہ جس کی وجہ سے اس کا کفن بھی ایسے ہی سلامت تھا اور اس کے ساتھ وہاں سے خوشبویں اتنی تیز خوشبو نکل رہی تھی کہ انہوں نے پورے قبرستان کو محتر کر رہا تھا مفتی محمود انساری صاحب سے پہلے پوچھتا اسلام علیکم علیکم السلام صاحب یہ ماجرہ تھا کیا کیسے ہوا تھا یہ اصل یہ ہوا ہے کہ شہر دریہ خان کے اندر ہم جس جگہ پہ موجود ہیں ہمارا دینی ادارہ ہے بہت بڑا ایک مرکز ہے اور ہم اس مرکز کے حوالے سے ہر سال جب بھی کبھی بارشیں شروع ہوتی ہیں مسلسل بارشیں جب آتی ہیں ہم اپنے ادارے کے طلبہ کو شہر کے قبرستان کے اندر بھیجتے ہیں بلا تفریق نہیں دیکھتے کہ امیر ہے غریب ہے اپنا ہے پرایا ہے جو بھی ہے اس کی قبر کی مرمت کیا کرتے ہیں امسال بھی جب مسلسل بارشیں شروع ہوئی حالہی کے اندر اٹھارہ اگس شام سڑھے پانچ بجے مسلسل بارش شروع ہوئی اور یہ بارش انیس اگس صبح آٹھ بجے تک لگاتار برستی رہی میں صبح جب ادارے کے اندر گیا میں نے جا کر اپنے بھائی مولانا منظور آمد اکاشا صاحب سے بات کی کہ بارش بڑی تیز آئی ہے قبرستان کے اندر پتہ نہیں کیا عالم ہوگا چلیں آج ایسا کرتے ہیں کہ طلبہ کی چھوٹی کر کے وہیں قبرستان کے اندر خدمات سر انجام دیتے ہیں بہا ہمی مشاورت سے ہم طلبہ کو اساتذہ کو لے کر اپنی پوری ٹیم کے ساتھ قبرستان کے اندر آئے تو یہاں تمام قبروں کو جو منہدیم ہو چکی تھی بیٹھ چکی تھی مولانا منظور آمد اکاشا صاحب بھی تھے میں بھی تھا شہر کے دیگر افراد بھی تھے اور ہمارے تقریباً پیتیس طلبہ یہاں پر خدمات کے اندر مصروف تھے ہم جیسے ہی گیٹ سے اندر انٹر ہوئے ہیں طلبہ ہم سے پہلے پہنچ چکے تھے ہم بعد کے اندر آئے ہیں اس قبر کے اوپر یہاں پر ایک رکھی ہوئی تھی پلاسٹک رکھی ہوئی تھی قبر مکمل منہدیم تھی اس کی ڈاٹ ٹوٹ چکی تھی ہم جیسے آئے تو ساتھیوں نے طلبہ نے ہمیں دکھایا کہ آئیں آپ اس قبر کے اوپر آپ کو ایک عجیب چیز دکھاتے ہیں ہم نے کہا کیا ہے ساتھیوں نے ہمیں بتایا نہیں آئے اور اٹھا کر وہ جو پلاسٹک تھی وہ اٹھا کے دکھائی ہے آپ یقین کریں گے پلاسٹک اٹھنے کی دیر تھی اندر قبر سے ایسے جیسے کسی نے خوشبو کا فوارہ پھینک کے مارا ہو ایسی زبردست خوشبو تھی میں نے ابھی تک آج تک ایسی کوئی خوشبو سوں گی نہیں ہے اتنی زبردست بہت زیادہ تیز خوشبو تھی بہرحال ہم نے مشورے کے ساتھ فوراً اس قبر کو ڈاپا پلاسٹک رکھی اور کوشش کی کہ اس قبر کی مرمت فوراً کیجئے کیونکہ اس طرح کے معاملات جب بھی ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے حدیث مبارکہ میں آتے ہیں جو بھی نیک مومن مرد یا مومنہ عورت ہوتی ہے اس کی قبر کے اندر میرا اللہ جنت کی کھڑکی کھلوا دیتے اور جب جنت کی کھڑکی کھلتی ہے تو خوشبو تو آتی ہے البتہ اس کا اظہار میرے اللہ کبھی کبھی کرتے ہیں تو وہ اظہار یہاں پہ بھی ہوا ہم نے تحقیق کی کہ کونسی ایسی وجہ ہے کہ ان کی قبر سے خوشبو ہی میں اس کی طرف آتا ہوں مولانا منظور اکاشت صاحب کی طرف میں آتا ہوں مولانا صاحب آپ بھی ایسا تھے مفتی صاحب کے اس وقت ایسی خوشبو پہلے کبھی آپ نے محسوس کی تھی پہلے کبھی آپ نے سوگی تھی ایسی خوشبو پہ نہیں پہلے کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے مفتی صاحب نے فرمایا الحمدللہ ہمارے مدرسے فیض الاسلام جامعہ مسجد فردوس قدیم سے طلبہ یہاں پر آئے تھے اور اس قسم کی خوشبو پہلے سنا کرتے تھے بعض قبروں پہ ہم گئے ہیں جہاں سے ہمیں پتا چلا ہے کہ خوشبو آئی ہے وہاں سے مٹی اٹھائی مولانا علی شہر حیدری شہید رحمت اللہ علی کی قبر سے خوشبو آئی مولانا خیر محمد جانندری رحمت اللہ علی کی قبر سے خوشبو آئی بعض اوقات خان کا سراجیاں میں بھی یہ خوشبویں پھوٹ پڑتی ہیں اور ہمیں الحمدللہ یقین ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ قبور والوں کے ساتھ یہ معاملات کرتے ہیں بعض اوقات ان کا اظہار ہو جاتا ہے بعض اوقات ان کا اظہار نہیں ہوتا یہاں پر بھی الحمدللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا اپنے ناک سے وہ خوشبو سوں گی اور اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی اور یقین مزید پختہ ہو گیا کہ اس قبر کے لئے بہنت کرنی چاہیے واقعی اسی طرح ہے جس طرح مفسی صاحب نے فرمایا بلکل بات پورا یہاں پر تقریبا ہم نہیں تھے صرف اور شہر کے معززین حضرات بھی یہاں پر موجود تھے اپنی قبروں کو ٹھیک کرنے کے لئے آئے ہوئے تھے ان سب ہی نے تقریبا یہ خوشبو سوں گی ہے اس کے ساتھ ایک اور کہا جا رہا ہے کہ اس کی لڑکی جو ہے یہ جو اس قبر کے اندر جو میت دفن ہے ان کی جو ایک سابزادی تھی وہ ان کی بھی وفات ہوئی تھی اور ان کے ساتھ بھی معاملہ ایسی تھا ان کی قبر سے خوشبویں تو نہیں تھی لیکن ان کا جو کفن تھا چونکہ وہ غیر محرم تھی ہم تو اندر نہیں دیکھ سکتے تھے نہ ہم نے اس قبر کے اندر دیکھا ہی صرف خوشبو سیں گی سوں گی ہے ان کے والد اس قبر پہ موجود تھے اپنی بچی کی قبر پہ جو ان کو ٹھیک کر رہے تھے ان کا کفن ہم نے دیکھا ہے کفن بالکل صحیح سلامت تھا میلہ نہیں تھا تقریباً اڑھائی تین سال پہلے ان کی وفات ہوئی ہے تو اتنے عرصے میں کفن کا بھی صحیح سلامت رہنا یقیناً یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے مفتی محمود انساری صاحب کی طرف ایک بار پھر آنگا مفتی صاحب کفن کے حوالے سے کیا تھا کیونکہ آپ تو غیر محرم تھے لیکن جو ان کے محرم تھے وہ بھی یہاں موجود تھے جو ان کے محرم یہاں پہ موجود تھے بیٹے بھی موجود تھے اس عورت کے جس کی قبر کے اوپر ہم اس وقت موجود ہیں اور ان کے خامد بھی موجود تھے ان کے بیٹوں نے قبر کے اندر اتر کے قبر کو درست بھی کیے میں ان کے گھر گیا ان کے حالات کا جائزہ لیا کون سا ایسا نیک عمل ہے جس کی ویسے میرے اللہ نے ان کی قبر سے خوشبو جاری کی ان کا گھر میں نے دیکھا انتہائی غریب لوگ ہیں انتہائی غریب لوگ دو باتیں ان کے گھر سے مجھے ان کے محلے والوں سے پتا چلی نمبر ایک کہ یہ عورت سابر شاکر بہت تھی زندگی کے اندر غربت کے ایام تنگ دستی کے ایام بڑے سہے لیکن کبھی زبان پہ شکوہ نہیں لائی میرے ذہن میں فوراً قرآن پاک کی وہ آیات آئی میرے رب نے فرمایا جو سبر کرتا ہے نا میں رب اس کو بے انتہا عجر دیتا ہوں اتنا عجر دیتا ہوں جس کی کوئی انتہائی نہیں شاید یہ اس سبر کا سمرہ ہے اور دوسری وجہ ان کے دل کے اندر تڑپ تھی کہ میں اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو اللہ کے دین کے لئے وقف کروں اللہ کے قرآن کے لئے وقف کروں آپ یقین کریں وہ سامنے جو اس وقت آپ کو قبر نظر آ رہی ہے وہ ان کی بیٹی کی قبر ہے جس کی تین سال پہلے وفات ہوئی ہے یہ عورت کی جو وفات ہے یہ پانچ سال پہلے ہوئی ہے پانچ سال کے بعد کفن کا صحیح سالم رہ جانا اور اس کے اندر اس کے جسد کا صحیح سالم میں نے اردت کہ میں اس کے بیٹے سے ملا بیٹا کہتے ہیں میں چار دن سے کھانا نہیں کھا سکا میں نے کہا وجہ کہتے ہیں جب میں قبر کے اندر اترا میں نے کفن کھول کے اپنی والدہ کے چہرے کی زیارت بھی کیے یاد رہے یہ زیارت میں نے نہیں کی کیونکہ میری غیرم حرم تھی میں دیکھ بھی نہیں سکتا تھا بہت سارے لوگ میڈیا کے ذریعے مجھ سے سوال کر رہے ہیں جو بیٹے ہیں ان کے بیٹے ہیں انہوں نے یہ زیارت ان کے بیٹے نے اندر اپنی والدہ کے چہرے کی زیارت کیے اور وہ کہتے ہیں اب بھی والدہ کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے ہے وہ ٹھیک سے سو بھی ہیں حقیقت کے جو ہم نے دیکھی ہے وہ بتا رہے ہیں اپنی ناک سے خوشبو ایسی سوں گی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سوں گی ہے سب آپ ان کے گھر گئے جی بلکل میں ان کے گھر گیا محلے دار ان سے بھی کوئی آپ نے لی شہادت خواتین سے یا کوئی سنا بھی لیا بلکل بلکل ان کی جو رشتے دار ہیں جو ہماری زبان میں کہتے ہیں ان کی درانیاں جٹھانیاں اور محلے دار پڑوس ان سب سے پوچھا کہ کوئی نیک عمل یہی دو عمل بتائے نمبر ایک قرآن سے محبت اور نمبر دو دنیاوی مشکلات اور مسائب اور غربت کے اوپر صبر اسی کا عجر میرے اللہ نے پانچ سال کے بعد قبر کے اندر سے خوشبو جاری کرتا اس خاتون نے غربت دیکھی لیکن کبھی انہوں نے ناشکری نہیں کی بلکل ناشکری نہیں کی اور دوسرا جو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن مجید سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے ان کے بچے جو ہے وہ صرف قرآن مجید بلکل ظاہر سی بات ہے قرآن میرے نبی کا زندہ موجزہ ہے میرے آقا کا زندہ موجزہ ہے یہ بیٹی جو ان کی انتقال کی ہے جو تین سال پہلے جس کا انتقال ہوا یہ عالمہ بن رہی تھی تین سال اس نے کورس کے مکمل کر لیے تھے چوتھے سال کے اندر وہ جاری تھی ایک طالب علم دین کا طالب علم طالب علماء دورانے تعلیم اگر چلا جائے تو سکڑو واقعاتیں میرا اللہ اس کو نوازتے ہیں ان کی قبور سے خوشبو جاری کرتے ہیں یہ ایک دین کا اعزاد ہے اللہ مجھے بھی اس دین کے ساتھ اس قرآن کے ساتھ نبی کے فرمان کے ساتھ تعدم زیست جوڑے رکھے مفتی محمود انصاری صاحب اور مولانا منظور احمد اکاشا صاحب کی آپ نے گفتگو سنی یہ اس واقعے کے اینی شاہد ہیں جب یہاں قبرستان جو یہ شرکی ہے دریہ خان کا مرکزی قبرستان ہے اس میں یہ اس وقت موجود تھے پھر اس قبروں سے یہ خوشبو آنا اشیر ہوئی یہ زندہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بہت سارے ایسے نیک بندوں کی جو قبر کے یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں جنت کی گڑکی ہوتی ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزہ کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے اور اللہ اپنے کئی ایسے جو نیک بندیں ان کو دکھا دیتا ہے دنیا والوں کے لیے بھی کہ اس راستے پر چلو گے تو پھر کامیابی کامیابی ملے گی اپنے ویزوان علی حمجہ چودری کو اجازت دیجئے اللہ نکہ پان